اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور خود آپ کی ذاتِ گرامی دونوں وہ سو فیصد مکمل طور سے نیچرل اور فطرت سے میل کھاتی ہوئی چیزیں ہیں لہٰذا یہ نامکن تھا کہ وہاں پر دنیا سے دوری جنگلوں میں پڑا رہنا مو سکھایا رہنا ہر ایک تو غصتا رہنا یہ اور وہ یہ سب چیزیں دین کا حصہ ہوتی یہ شریعتِ محمدی ممکن نہیں تھا لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ازادِ مختب دیکھتے آ رہے ہیں بالخصوص یہاں پر جو بات آ رہی ہے وہ ایسی ہے کہ اس پر بعض صحابے کرام وہ سوال جو ہم سب کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے وہ صحابے کرام کے ذہن میں ہی پیدا ہوا تھا آگے بات آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ 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 مالک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کہا کرتے تھے یا تو بہت ہی دور کی سن لیا کرتے تھے کہتے ہیں یہ سے کہایتا ہے نا کہ ہونٹوں کی حرکت دیکھ کے آدمی پتہ لگا لے کیا کہہ رہا ہے بعض لوگ تیز کیچ کرتے ہیں اچھا یہ کہا ہے تو نور واد میں بعض لوگ جو ہیں وہ یا کبھی کبھی اس ہوتا ہے کان بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں مرنہ اتا اللہ شاہ بخالی کے اگر تصویر دیکھیں اتا اللہ شاہ بخالی نے وہ سرحدی گاندھی خان عبدالخفاق ان کے اگر تصویر دیکھیں تو ان کی نا کیا ذا لگتا ہے سہاتھی کی سونسی بہت بڑی سونسی بہت لمبی تڑھوں کی نا تو تو بعض لوگ کے آزاد میں ہم تھوڑا غیر متوازن ہوتے ہیں تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں ایک بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہ مزاق ہر جگہ مزاج کے لحاظ سے ہے یعنی ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے ہر ایک کے ساتھ مزاق کرنا انسان کے وقار کو ختم کر دیتا ہے لہٰذا اچھا بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اچھا تم اپنے اپنے مزاقوں بھنستے بولتے ہو عمام کے سامنے آ کر بہت سنجیدہ بنا رہتے ہو تو ریاکاری کرتے ہو یہ ریاکاری نہیں ہے یہ این فطرت کا حصہ ہے کہ آدمی عمام کے سامنے رہے ایسے لوگوں کے سامنے جن کے ساتھ وہ غیر بے تکلق ہے بے تکلق نہیں ہیں ان کے سامنے رہے تو اسے چاہیے سنجدگی کے ساتھ رہے لیکن جو اپنے لوگ ہیں وہاں بھی مو کلایا بیٹھا رہے ہیں اگڑا بیٹھا رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہوتا لہٰذا وہ ہرگز ریاکاری نہیں ہے حضور کا معمول ہے مغارق بھی یہی تھا کہ ان سے حضور نے کیا کہا اے لمبے کان والے آدمی اے بڑے کان والے آپ کہہ لیں جیسے آپ کی سے کہہ لیں ہاتھی بھی سون جیسے آدمی ابے لمبی ٹانگ والے بانسویں سے ٹانگ والے اس طرح بے تو باتیں بہت سے ہوتی ہیں جو عام اپنے علاقے محفر ہوتی ہیں حضور ان کو یہ کہا کرتے تھے یعنی اب آپ کہہ سکتے ہیں مظاق کا حصہ ہے کہنے والا بھی سمجھ رہا ہے اور سننے والا بھی سمجھ رہا ہے اس میں ہرگز کوئی حرض نہیں ہے اس کے بعد صاحب اللہ فرماتے ہیں حضر انظم مالکی فرماتے ہیں کہ ہمارے صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی جو تھے چھوٹے انہوں نے مینا پا لکھے دی کیا بھائے دی مینا پا لکھے دی تو وہ ایک دن جاری مر گئی اب یہ بچے تھے انہوں نے پا لکھے دی ابھی ایک بات بتاتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود ہی کنیت دے دی صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ یہ ان کا نام ابو عمر نہیں تھا بلکہ یہ حضور نے کنیت دے دی تھی بہتا ہے ان سے مزاق نہیں ہوگا عام طور پر کنیت کس کی ہوگی جو لوگ بڑے ہو جاتے ہیں کچھ مقام مرتبہ ہو جاتا ہے ان کی کنیت ہوا کرتی تھی لیکن حضور نے قافیہ بٹھانے کے لیے یا ابا عمر عمر تمہارا نغیر کان گیا تمہاری مینہ کان گیا تو حضور عام طور پر جب بھی ملتے تھے ان سے تو ان سے مزاق کیا کرتے تھے کہہ دی اس حدیث سے بہت سارے وہ نکالے ہیں امام ترمیزی نے بھی اس کے طرح اشارہ کیا ہے بہت سارے مسائل نکالے ہیں علماء نے ایک مسئلہ مثال کے طور پر یہ کہ بچوں کو بچوں کی کنیت رکھنا کیسا ہے صحیح ہے کہ غلط ہے یعنی ایک آدمی اب تک باپ نہیں بنا تب تک اس کو باپ کہنا ایک خلان کا یہ خود اپنے آپ میں صحیح ہے کہ نہیں ہے اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ یہاں سے نکلا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ آدمی پرندے وغیرہ پال لے جامر وغیرہ پال لے یہ پالنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے اسی سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ مکہ مکرمہ میں تو حرم ہے حدود حرم میں آپ کوئی جانور شکار نہیں کر سکتے صرف ماننا نہیں بلکہ اسے آپ پکڑ کے محاصلہ بھی نہیں سکتے اسی لیے کہایت آئے کہ حرم حرم شریف کی کوئی چیز اگر ہے ایسی جو آپ کو پڑی بھی مل لئی ہے تو بھی آپ کو نہیں اٹھانے آپ کو گزر جائی ہوا تو اسے اٹھانے بھی نہیں تو جو ذمہ دار ہوں گے یہاں پہ کیا ہے کہ یہ لیکن حرم نبوی ہے تو کیا حرم نبوی میں شکار کی اتنی گنجائش تھی کیا آدمی ایسا شکار کر لے غرض یہ کہ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں جن سے پتا چلتا ہے جو اس حدیث سے نکلتے ہیں اس سلسلے میں عام طور پر جو مسئلہ پیش آتا ہے جان پرندوں اگر آپ کو پالنے کا مسئلہ ہے عام طور پر لوگ اس بارے ہیں پوچھتے بھی ہیں تو اس بارے میں عام طور پر فقہہ کا حکم یہی ہے کہ ایسے پرندے ایسے پرندے جن کو کیا کیا سکے یا ایسے جانور جن کی آدمی حفاظت کر سکے اور آدمی خود اپنے اندر اس بات کی صلاحیت رکھتا ہو کہ ان کی حفاظت کر سکے تو اسے پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر اس کے حفاظت نہ کر پا رہا ہو جانور کو پرندے کو تکلیف ہو رہی ہو وہ پریشانی مقتلہ ہو تو پھر ناجائز ہے پھر نہیں پالے جا سکتا غرض یہ کہ اس حدیث کی روشنی میں حالانکہ بظاہر ایک مزاق کی حدیث ہے لیکن علمانیں بے شمار اس سے مسائل مستمت کیے نکالے ہیں اس کے بعد حضرت بہر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی بات آگئی صحابہ اکرام نے ایک مرتبہ حضور سے پوچھا لیکن آپ بھی مزاق کرتے ہیں حضور نے فرمایا ہاں بلکل میں تمہارے سے مزاق کرتا ہوں لیکن قطعان میں کبھی مزاق میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو نہاق ہو جو غلط ہو جو کسی کو تکلیف پہنچانے والی ہو کسی کو دکھ پہنچانے والی ہو ایسی بات میں نہیں کہتا لیکن مزاق ہے اور وہ میرے مزاج کا حصہ ہے اور اس کو میں باقی رکھتا ہوں یہاں یہ مزاق کے حدیثیں چلتی رہیں گی اس کے ساتھ ساتھ وہ حدیثیں ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم متواصل اللہ حضان دائم الفکرہ وغیرہ وغیرہ کہ عام طور پر آپ اکثر وقت میں آپ کی چہرے سے حضن و ملال غم و اندو کی کیفتز ظاہر ہوتی تھی اکثر آپ کسی معاملے میں سوچتے رہتے تھے مسلسل کسی معاملے میں فکر مند رہتے تھے تو آپ اس میں ان کا ٹکراؤ نہیں ایک آدمی کا خوشمزاج ہونا بلکل الگ چیز ہے اور کسی معاملے میں فکر مند ہونا بلکل الگ چیز ہے اگر ہم ہسی مزاق کر رہے ہیں تو میں کیا ہے میں جنوں میں ہس رہا ہوں مجھے شاد منظم دے ایسا آدمی کے ساتھ تو ہوا کرتا ہے کہ آدمی ہس رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ ہس نہیں رہا ہوتا بچارہ اندر سے دکھی ہی ہوتا ہے اس کے بعد صاحب پھر ایک مرتبہ ایک اور یہ مشہور واقعہ ہے کوئی صاحب آئے انہوں نے اللہ کے حصول سے بہت دور جانا ہے بڑا مسئلہ بڑی پرشانی ہے آپ کے پاس تو بہت سار لوگ اندر آپ کسی جانور انہوں کے انتظام کرایا تھے یہ خاص طور پر دیکھتے جائے گا پیچھے قدید گزی حضور نے مٹھی بھر کے سونا ان کو باندھی کو دے دیا تھا یہاں پہ حدیث آ رہی ہیں کہ لوگ آئے صاحبی آ کر کہا کہ کوئی اوٹوٹ دلوا دیجئے حضور کے بعد وہ تھڑھ ہی تھے آپ کے بعد کوئی فیکٹری کھل لیتی جانوروں کی ایسا نہیں تھا لیکن آپ انتظام کرنا چاہتے تو ہر چیز کے انتظام کر لیتے تھے کیوں بات ہوئی ہے کہ صحابہ گناہ میں ایک ہلکہ اشارہ چاہتے تھے حضور کا اور ملکل اس پر پیدا ہونے کو تیار ہوتے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے باوجود اپنے لئے کبھی ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا اور آپ شدید ترین جو آزمائشیں ہوتی ہیں تقلیم میں ہو سکتے ہیں پرداش کرتے رہے اپنے لئے اپنے چیزیں کبھی استعمال نہیں کی گیا اس نے آکے ایک صاحب نے کہا کہ حضور ترہ اونٹ اونٹ دلوازی ہے کوئی دور تک گانا ہے سواری دلوازی ہے حضور نے کہا بھائی دیکھو اونٹ اونٹ دنے ہیں ہاں چھوٹا سا ایک بچہ ہے اجیسے کوئی آپ کے دنے میں امنا آئے گا آدمی کے پاس میں کیا سواری کروں گا اس کا میں کیا کروں گا ننگا نہایا گا کیا نچوڑے گا اینہا اس پر چڑھ کے بیٹھ جائیں ہوتکے بچے پہ بچے پہ بچہ رہا ہوتا ہے پہلے جو ٹیم بول جائے گا تو اس پر ہم کیا سواری کریں گے تو جب وہ ناراض تھا ہو گیا اس نے بڑے اپنے افسوس کا ازار کیا گیا کہ ہے رجاب سے ہی مایوز ہو جا رہا تو حضور نے اس سے فرمایا یہ تو سوچتے کہ کیا کوئی جانور جو ہے وہ بغیر ماں باپ کے تھوڑے ہی پیتا ہو جاتا ہے ہر جانور جو ہے وہ کسی نہ کسی کا بچہ وہ ہی کرتا ہے اسی ایک طرح شاہ رہا ہے تو موٹا چاہے ایک تگڑا سو موٹے بات ہی اپنا باگے باگے چلے گے صاحب اس کے بعد صاحب پھر ایک حدیث آ رہی ہے جس میں ہے یہ بڑی پیاری حدیث ہے بہت پیاری حدیث ہے مفہوم تقریبا ایک ہی ہے ترجمانے معنے کے لحاظ سے لیکن ہملا آلگ ہے تو وہ عام طور پر جب جنگل سے آیا کرتے تھے وہ لیکن جنگل کے لئے سبزیاں اور ککڑیاں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جنگلوں میں اگنے والی جو انسان استعمال کرتے ہیں چیزیں بہت ساری لاتے تھے اور حضور کو لاکے دیا کرتے تھے اور جب وہاں سے حضور کے پاس تھوڑے دن رکھ کرتے واپس آتے تھے تو اللہ علیہ وسلم بھی ان کو وہ چیزیں جو مدینہ منورہ موتی تھی جو شہر میں ملتی تھی وہ دیا کرتے تھے تو بھائی تم یہ لجاؤ اپنے استعمال ملانا تو یہ معاملہ چلتا رہتا تھا مخلص لوگ تھے اس طرح کیا کرتے تھے ایک بات آپ یہ بھی دیکھتے جا رہے ہوں گے کہ صحابہ جس صحابی کے پاس کی جو صورتحال تھی اس لحاظ سے حضور کی خدمت کرنے کوش کرتا تھا جو جس لائق بھی تھا اس لائق حضرت عثمان صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول کو خوش کرنے کی بات تھا لاؤ پورا کون خریل دوں گا پورا قافلے جو سامان سب تو سب وہ نمٹا دو حضرت عبق رہے ہو یعنی ہر آدمی اپنے اپنے مقام کے لحاظ سے کرتا تھا لہذا یہاں پر وہ یہ ایک بلکل سادہ آدمی بلکل دیہاتی آدمی وہ کیا کر سکتا تھا وہ یہی کر سکتے تھے شکل صورت کے بیچارے ذرا ایسے ہی دبے ہوئے تھے تو ایک مرتبہ حضور کے پاس آئے اور اجوہ کھڑے ہوئے تھے لاؤسلو نے ان کو دیکھ لیا لاؤسلو نے پیچھے سے تشریف لائے پیچھے سے آکے جہاں آنکھ بند کر کے پکڑ لیتے ہیں کسی کو حضور انہوں نے پکڑ لیا ان کو ان کی آنکھیں بند کر کے اب وہ جو ہے کون ہے کون ہے حضور نے بتایا نہیں کہ کون ہے لیکن آدمی القبر کا یوں ہوتا ہے اندازہ ہو جاتا ہے کون ہے انہیں احساس ہو گیا کہ اچھا الگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جب انہیں احساس ہوا کہ رسول ہیں تو کیا ہیں تو انہوں نے پھر اپنے آپ کو ڈھیلہ چھوڑ دیا کہ اچھا ہے میرا جسم رسول کے جسم مبارک سے جتنی دیر تک کچھ رہے اتنا زیادہ بہتر ہے ہمارے لئے برکت کے لحاظ سے لہذا پھر انہوں نے اپنے آپ کو ڈھیلہ چھوڑ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درمیان کیا کہا مزید ابھی ختم نہیں بھی بات بلکہ حضور نے ان کی آنکھیں بند کیے کیا آپ نے کیا فرما پیتے ہو کوئی غلام ہے چکل کے جونکہ لگتے ہیں اسے ہی سے تھے اسے لئے حضور نے فرما پیتے ہو کوئی غلام بکرا جا کے کوئی خرید رسکو لے دو سو کر لے لو پانسو کر لے لو تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ سمجھ گئے ہو آواز سے سنگی آدمی سمجھی جاتا ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت سنجیدی سادشات فرمایا کہ نہیں تم اللہ کے نزدیک ہرگز تمہارا تم کم قیمت نہیں ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم بہت مہنگی اور بہت ہی عالی مرتبے کے آدمی ہو اب بظاہر آپ دیکھیں ان کے بارے میں کوئی صحابی کیا فرما رہے ہیں عزب المالک کیا رہے ہیں ایک آدمی آیا کرتے تھے یعنی ان کا کوئی مرتبہ مقام نہیں بہن کر رہے ہیں ایک آدمی تھے ظاہر نام کے آتے تھے کبھی کبھی لیکن ان کے بارے میں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ تمہاری قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہے بظاہر کوئی عمل کوئی عبادت خوش کا نہیں پتا چلا سوائے ایک چیز کے کیا تھی ایک چیز رسول سے تعالیٰ رسول سے محبت جو کچھ بھی تھا اس کے لحاظ سے رسول کو خوش کرنے کوش کی اور دوسرے کیا محبت اس سے ہی پتا چلی جب دیکھا گیا بلکہ تین باتیں دوسرے بات اس بات سے محبت پتا چلی کہ جب پتا چل گیا کہ رسول نے مجھے پکڑ رکھا ہے تو چاہا کہ اچھا مجھے آدھیر تک پکڑ رکھا ہے نا رسول کے جسم میری جسم سے جب تک ٹچ رہے اکنا اچھا ہے تیسرے اس بات سے پتا چلا کہ جب رسول نے کہا غلام بکرا ہے اسے خرید تو غلام ہی حالانکہ اس زمانے میں بھائی سے آپ کے سوئے کہہ دیں کوئی بیچارہ کھڑا آپ کے رکشوالے در کو آو بیچارہ اپنے گھر میں کچھ لنگیوں گی بانگی اس پر ان کا خوش ہونا اور اس پر بھی بہت ہی محبت بھرا جواب دینا یہ تینوں باتیں بتاتی ہیں کہ رسول سے محبت میں بلکل غرق تھے ڈوبے ہوئے تھے صرف یہ وجہ اب تک ان کی سمجھ میں آتی ہے کہ جس کی ویسے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پروانا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں تم بے حد قیمتی ہو تمہارا مقام بہت بڑا ہے بہت ہونچا ہے اس کے بعد صاحب ایک حدیث میں یہ بھی مشہور حواقع ہے کہ ایک بڑیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہ اللہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لدھر دعا کر دی اب بڑیہ تھی وہی مزاج ہمارے لوگوں کا ہندوستان پاکستان کا کہ آدمی حج کرنے کب جاتا ہے جب بس یہ ہو کہ اگلے سال حج کا موسم دیکھوں گا نہیں انہیں تب آدمی نکلتا ہے حج کرنے اور اکثر دوہی پہ گرگر آ کے اپنا نمیٹ جاتے ہیں جو کچھ آتے ہیں وہ آتے ہیں دعوت کر کے ختم ہو جاتے ہیں تو حج ہی لگ جاتا ہے برحال نام تو مرنہ تھانوی کے پاس ایک صاحب ان کی خلیفہ تھا انہوں نے پہلے خد لکھا کہ حج کو میں حج پہ جا رہا ہوں دعا فرما دی مرنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما حج سے واپس آگیا تو لکھا کہ حج سے آگیا ہوں پھر نیچے نام لکھا حج ہی پلا اپنا نام لکھتے بہت اہدوام سے حج ہی بڑا زور دیا تو انہوں نے مرنہ تانوی جواب دیا ان کو پناہ کلم آپ خوشی ہوئی کہ آپ تشریف لائے نمازی اشرف علی لکھتے ہیں ان کا مرنہ کہ آپ نے میرا مزاق بڑا ہے حج ہی میں تو آپ سے اتنی محمد کرتا ہوں مرنہ کہا بھائی جب تم ایک مرتبہ زندگی میں حج کر کے اپنے آپ کو حاجی باقیادہ اس کے ٹیک لگا رہے ہو میں کب سے میں دن میں پانچ مرتبہ نمازیں پڑھتا چلا رہا ہوں تو مجھے اس بات کے حق نہیں ایک مرتبہ نمازی لگا لیں ان لائے گے تو یہ معاملہ تھا اس طرح کے واقعات بہت سارے بے شمار عام طور پر ہمارے علماء ہمارے مفکرین ہمارے قائدین ہمارے بزرگاندین جو ہیں شروع سے اب تک کہ آپ اگر تاریخ نکالیں تو ان کے مزاق کی ان کے خوشمزاجی کے یعنی کئی موٹی جنجیں تغیار ہو سکتے ہیں کئی موٹی جنجیں ایک آدمی ہیں تو اب یہ بڑی آئی انہیں کہ اللہ بدعا کر دی اب تو بس یہ ایک تمنہ رہ گئی ہے کہ کسی طرح جنب میں داخل ہو جاؤں اور ان کا بڑی آئے تھوڑی جنب جائیں گے اب ان کو بڑا سوچو کہ کیا ہوگی سچا جوانی مر جاتی بہت روئی جب بہت رون لگی اس سے پتہ ہلتا ہے آگے والے جملے سے کہ اتنا زیادہ رون لگی کہ وہ اپنے آپے میں نہیں رہی تھی کیونکہ حضور نے فرما بھائی بتاؤ ان کو پکڑ کر زیادہ پانیوں نے پلاو اور بتاؤ کہ ایسا نیمت تو مزار کر رہا تھا اور مطلب یہ ہے اس کا کہ انسان جب جنت میں داخل ہوگا تو جوان بن کر داخل ہوگا بڑا پہ کی حالت میں نہیں ہوگا اس کے بعد پھر یہ باب آ رہا ہے اس میں یہ صرف ایک بات ہے اس کو بہت تیزی سے نکالیں گے ہم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت میں اشعار استعمال کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے قرآن کریم کی آج شہرہ اس سے بڑی غلط تیمی ہمارے ہاں پیدا ہو گئی غلط فہمی ہمارے ہاں پیدا ہو گئی کہ شہرہ جوانے ہمچارے کیا ہیں وہ تو نالائق نہیں کہ کوئی کہتا ہے شیطان کی بانسوری بجاتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ وہ جوانے شیطان کے جالوں میں سے ایک جال ہے ان کے پاس اور اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں تو لیکن اور غلط فہمی اس آیت کی وجہ سے ہے حالانکہ آیت میں عام عرب کے سیاق میں ایک بات کہی گئی ہے کہ ایسا عام طور پر اور عرب کے نہیں بلکہ عام طور پر دنیا کے معاملہ ہی ہے کہ شہرہ کی باتیں جو عام طور پر وہ افسانوی ہی ہیں اور لیکن پھر اللہ تعالی نے مزید اس میں وزاعت فرمائی کہ ایسا ایسا ہے لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ کے اشار سننے کے معاملہ بہت وسیع ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس کو بہت دبا دیا گیا بہت ہی عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں زیادہ زیادہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ نے کچھ حمد کے نات کے اشار سنے ہیں یہ بھی غطن غلط ہے نری غزل بالکل پیور غزل جیسے آپ کہتے ہیں غزل لفظی معنی غزل کے اس کے معنی محبوب سے باتیں کرنا ہے ایسی غزلیں وہ جو نے پورے پورے قصید اسماعات فرمائے ہیں پورے پورے قصیدیں پوری پوری نظمہ بعد میں راستہ مصرمہ دیکھیں تو پورے پورے قصیدیں اور قصیدہ پوردہ میں کیا ہے بلکہ اس سے پہلے اس سے پہلے جو مشہور ہے قصیدہ بانہ سوہات مشہور ہے حضرت عبداللہ بن عبادلہ عبداللہ بن عبی بن قاب نا کچھ غلطی کرنا ہوں دیکھیں نام ہے بہرحال یہی عبداللہ بن عبی بن قاب غالباً یہی ہے کچھ بہرحال پتہ چلا تھا عبداللہ بن قابلات صاحب وہ بہت بیتوکی باتیں کرتے ہیں آپ کے بارے میں اللہ کرسل نے ان کے نام کا وارد نکال دے کہ اس آدمی کو پکڑو مناسخی بات میں نہیں اب بھئیا ان کی دھونڈ مچی اب جب وہ پکڑ کے صاحب لائے گئے وہاں سے تو اللہ کرسلوں کے پاس آگے اسلام لے آئے اور پھر انہوں نے جب اسلام لائے تو حضور کی شان میں قصیدہ بھی کہا اور قصیدہ جو کہا تو وہ پورا قصیدہ اب تصدہ بانہ سعاد نیٹ سے نکال کے پڑھ لیجئے ترجمہ ایک ساتھ پڑھ لیجئے اس میں صرف ایک شعر آپ کو ملے گا رسول کی شان ہے صرف ایک شعر ملے گا بعد شروع کہاں سے ہوتی ہے سعاد کی تاریخ میں سعاد ایک لڑکی ہے وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے وہ یوں ہے وہ یوں ہے وہ ایسی وہ یوں اور وہ پورا چلتے لائے گا آخر تک معاملہ آخر تمام تاریخ بیچ میں جا کے ایک شعر آتا ہے جب وہ شعر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادرے مبارک اتار کے شعر کو عطا فرمائے گا تو اس کے بعد پھر ہمارے ہاں قصیدہ بڑھتا ہی مشہور ہوا غرض ہے کہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں ہیں اس سے یہ بات سمجھنے چاہیے بھی آگے بھی آ رہی ہیں باتیں کہ اشعر جو ہیں یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہنے بٹھا لیجئے اس کو لکھ لیجئے پتھر گلے گیر بنا کر کہ شعر میں جو بات ہوتی ہے وہ اشعاروں میں کہی جاتی ہے بات ہمیشہ اشعاروں میں کہی جاتی ہے اگر شعر کلیر ہے یہ اصول ہے کہ اگر شعر واضح ہے بلکل تو وہ اچھا شعر نہیں سمجھائے گا شعر میں جتنی آپ جتنا مخفی ہو سکے جتنا گمسم ہو سکے جتنا ایسا ہو سکے کہ وہ گنجلک ہو سکے گنجلک مطلب یہ ہے بات اس کو آپ کھولتے جائے کھولتے جائے گیرہ کھولتے جائے کھولتی چلے جائے ایسا ہو سکے اتنا زیادہ شعر اچھا سمجھے جاتا ہے جتنا کلیر ہوگا اتنا اچھا نہیں سمجھے جاتا شعر یہ بلکل اصول ہمیشہ کہا اس کو سب مانتے ہیں لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشعار اس طرح کے سماعت فرمائے ہیں ان میں ایک بات ایزاد رکھنے چاہیے کہ شاعری میں غزلوں میں نظموں میں کسی ایسی لڑکی لڑکے یا کسی ایسے انسان کی تاریف جو عقی موجود ہو اس کا وجود ہو باقاعدہ اس کی تاریف اگر ہو رہی ہے تو تو نہ جائے آپ کے محلے میں کوئی صاحب ہیں آپ جو ہیں سوچیں کہ چلی اللہ علیہ وسلم نے تو سواد کے بارے میں جناتا میں بھی لاؤ ایک پورا قصدہ کہنا وہ غلط ہے کیوں؟ کیونکہ وہ یہ باقاعدہ زنہی کا ایک حصہ ہو گیا لیکن شائری کا تقاضہ تھا عرب میں شائری کا تقاضہ تھا کہ غزل شروع ہوگی تو تشبیف سے شروع ہوگی تشبیف کا مطلب یہ کہ کسی کی کسی کی جوانی کی تاریف کرنا لفظی مانے وہاں سے شروع ہوگی تو حضور نے سواد شائری کا تقاضہ ہے آپ نے پورا قصدہ سنا اس میں قطعان ذرہ برابر آپ نرائج نہیں ہوئے بلکہ شائر کو اتار کے اپنے چادریں مبارک بھی عطا فرمائے آگے ہی بات اس طرح کی آ رہی ہیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھی گا تو اس کے بعد یہ فرماتے ہیں حضرت عبور ایرہ فرماتے ہیں کہ بلکہ پہلی حدیث میں حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے حضور صلی اللہ اشار استعمال کیا کرتے تھے ان سے فائدہ اٹھاتے تھے ہمتہاں بلکل اور جہاں تک مجھے یاد پڑھتا ہے کہ ابن رواح عبداللہ بن رواح بڑے جہل و قدر صحابی ہیں شورہ رسول میں ہیں ان کے اشار حضور بہت زیادہ استعمال فرمائے کرتے تھے اور اس کے علاوہ بھی آپ اشار استعمال کرتے تھے حضرت عبور ایرہ سے اللہ کے حضور صلی اللہ نے فرمائے کہ بھائی میری معلومات کے مطابق اب تک جس کسی شاعر نے جو میں نے اشار سنے ہیں ان میں سے لبید ابنہ بھی ربیہ لبید ابنہ ربیہ لبید ابنہ ربیہ کہ جو مصرہ ہے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے اس کائنات میں سب کا سب باطل ہے سب کا سب حضور ہے حضور نے فرمایا کہ شاید اس سے سچا شعر سچا مصرہ میری نظر سے نہیں گزرا جو کہ اپنے مفہوم کے لحاظ سے حقانیت رکھتا ہو سچا ہو مزید حضور نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ امیب نے بھی سلطل تھا وہ اسلام کے بلکل قریب پہنچ چکا تھا آگے اس کے تذکرہ بھی آئے گا بھی کیونکہ اس کے اشار میں عام طور پر آخرت کا تصور ملتا تھا تو حضور نے ہی فرمایا کہ برحال وہ اس بات پہ قریب تھا جا کہ مسلمان ہو جاتا لیکن وہ بدنصیبی بھی انسان کی کبھی تو بھی ساتھ آ جاتی ہے اس کے بعد پھر فرمایا کہ کئی سارے وہیں چھوڑتے چلیے سب کو کہ وہ وہاں پہ گئے تو یہ اشار وہاں پہ گئے تو یہ اشار پڑے ہم صرف وہ لیتے ہیں جو میں اشار کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے حضرت جابر ابن سمرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں میں سو مرتبہ زیادہ بیٹھا ہوں یعنی جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں کہ سیکڑا مرتبہ میں میں ان کے سباز بیٹھا اور اصحاب اکرام حضور کے سامنے اشار پہتے تھے مسلسل پڑھا کرتے تھے آپ کی مجلس میں اور اور اچھا آپ یہ بات یاد رکھئے اس زمانے میں ناتیں اور حمدیں نہیں تھی یہ بات بالکل کلیر رہنی چاہیے ناتیں حمدیں اور بذروں کی تعریف اور منعقب اس وقت تک وجود میں نہیں آئی تھی شاعری کیا تھی عرب کی اور جو حماسہ وغیرہ شاعری ہے آپ اس رات میں سے نے پڑھی ہوگی تو وہی شاعری جو زمانے جاہلیت میں چلے آئی تھی اسی بات ہے اور پھر آگے اور زمانے جاہلیت کی بہت سے موضوعات ایسے تھے جو صحابہ اکرام حضور کے سامنے بیٹھ کے وہ ڈسکس ان پر کیا کرتے تھے بات چیت کیا کرتے تھے اللہ کے حسن نے کبھی کسی کچھ نہیں کہا آپ ہمیشہ خاموشے دیتے تھے کوئی بات تہنسی مذاق کیا تھے آپ ان کے ساتھ شریک بھی ہوتے تھے لیکن کبھی آپ نے ان کو ٹوکہ نہیں کہا اے چڑھو ابھی زب بات ختم بہت سے انہوں کو بہت زیادہ حیضہ ہو جاتا ہے بات چیتوں کا اور سارا معاملہ اتصار کر دیتے ہیں جو بڑ کر دیتے ہیں اسی طرح سے حضرت عمر بن شریعت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا میں انہیں حضور کے سواری پر آپ کی پیچھے بیٹھا ہوتا گاڑی میں اس گھوٹر حضور چلا رہے تھے پیچھے آلی سٹو میں بیٹھا تھا پنشت تہو میں نے چلتے چلتے وقت کٹنے کے لیے میں نے تقریباً سو اشار حضور کو سنائے سو اشار کتنی دیر میں ہوں گندہ لگا لیا ظاہر باتوں کوئی ہستو پڑا پڑا پڑچا سنائے نہیں لیتے آدمی سناتا ہے ایک سنایا اس پہ کچھ حل کبھل گا بات چیت ہوئی اسی مزاق سا ہوا پھر آگے 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 اس طرح چلتا ہے سو اشار کتنی دیر لگی ہوگی انداز آپ لگا سکتے ہیں سو کا مطلب نہ سو ہے منعامی بھی ہو سکتے ہیں ایک سو ایک بھی ہو سکتے ہیں کہاں کہ تقریباً میں نے سو اشار حضور کو سنائے اومیہ بن سلت کے اور جب بھی میں اشار ہر شیر پہ تقریباً حضور کیا ہے داد دیا کرتے تھے کہتے تھے واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے آپ جو ہیں ہر شیر پہ آپ نے ہمیں داد دی یہاں تک کہ میں نے سو اشار حضور کو سنائے اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا آخر میں کہ بھائی بڑا ہی غضب کا شاعر تھا بہت اندہ شاعر تھا اور اس کے بارے میں تو حضور نے باقید وضاعت بھی کی کہ اس مجھے تو اس بات کی اطلاع تھی کہ وہ آدمی مسلمان بھی ہونے والا تھا لیکن برحال موت آگئی ہو جنیت چلا گیا لیکن مسلمان نہیں ہو سکا لیکن شاعر بڑا ہندہ تھا کیا پتہ چلا پتہ چلا کہ غیر مسلموں کے اشعار ایک بات اور دوسری بات یہ کہ مسلمان ہو یا غیر مسلموں ان کے ایسے اشعار جو ڈائریکٹ اسلامی نہ ہو ہمارے ہاں اسلامی شاعر صرف علامہ اقبال ہے نا غلط ہے غلط ہے عدبی ذوق کے خلاف ہے آدمی کچھ آئیے کہ سب کچھ پڑھے سب کو پڑھے سب کچھ پڑھے اور اس کی تشریحات جو ہیں وہ ان کو جتنا زیادہ زیادہ وسیع کر سکی کرے اس سے ذہن کھلتا ہے دماغ کھلتا ہے حضور کا عمل تو یہ بتا رہا ہے باقی ہم لوگ کچھ زیادہ متقیوں تو بات لگ تو تو حضرت عائشہ رضی اللہ نہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں آپ یہ بات خاص دیکھیں گے کہ اس میں تین کڑیاں جو ہیں وہ ایک ہی گھرانے کے لوگ ہیں حضرت حشام ابن اروا پھر ابھی ہی یعنی اروا اور پھر حضرت عائشہ حضرت عائشہ کون ہے حضور کے حضرت عائشہ کے عائشہ کے عائشہ کے بھانج 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 حضرت عائشہ کون ہے حضرت عائشہ حضرت عائشہ کے بھانج حضرت عائشہ کے بھانج ہوئے اس طرح حضرت عائشہ کے بھانج اچھا صاحب تو کہتے ہیں کہ اللہ یہ چونکہ چھوٹے تھے امور ممن کی گھر مستقل آنا جانا تھا حضرت عائشہ کو خوب دیکھا تھا ازواج متحارات کے گھروں میں خوب گمتے پھرتے تھے بچہ ہوتا تو اس لئے ان کی روایات عام طور پر بہت زیادہ مقبول ہوتی ہیں اور عام طور پر حضرت عائشہ سے ہی روایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول حسان کو ممبر پر بٹھا دیا کرتے تھے حضرت حسان کو اتنی زیادہ امیتاب دیا کرتے تھے شاعری کو کہ اسلام آیا تو آپ نے شاعری کو جمبش قلم اس کو کیعنی خط تنسیخ نہیں کھینچا بلکہ اس کو باقی رکھتا اور اس سے جو فائدہ آپ اٹھا سکتے تھے اس کے اٹھائیں فائدہ آپ نے اور حضرت حسان کو مسجد نبی میں کبھی کے ممبر اچھا جب ممبر پر حضور بٹھا دیں گے تو خود تو نہیں بیٹھے ہوں گے خود تو لا محالہ نہیں چیز زمین پر بیٹھتے ہوں گے تو حضرت حسان کو ممبر پر بٹھا دیا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تفاہر کے اشار جو ہیں پیش کرنے اس کے لئے حضور بٹھائے کرتے تھے کیا مطلب یہ کہ عام طور پر اس زمانے میں وہ شہرہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مضمت میں نوز بللہ مضمت میں اشار کہا کرتے تھے ہر حسان شاعر رسول تھے ان کا خون بہت گرم تھا یہ فورا اس کے بدلے میں کہا کرتے تھے حضور کو سناتے تھے تو حضور خوشی میں ان کا مقام بڑھانے کے لئے ان کا مرتبہ دینے کے لئے آپ ان کا عزاز و اکرام کیا کرتے تھے اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد کرتا ہے اس کے بعد صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتجیت کا پر اس میں ذرا تھوڑا تفسیل سے چلے گئے ایک بات پہلی حدیث تو اس میں آگل کہ دیکھئے سمر کہتے ہیں سمر کس کو کہتے ہیں رات میں آدمی جب سونے سے پہلے عشاء عشاء کی نماز پڑھ کے کھانے سے فطری انداز یہ ہے کہ آدمی پہلے کھانا کھالے اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے جائے اسی دیئے عشاء کی نماز رکھی بھی گئی ہے کہ آدمی کھانا کھایا عشاء سے پہلے اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھے یہ نماز پڑھ کے آنے جانے میں بھی اس کا کھانا حضم ہو جائے گا اور اس کے بعد آکے اپنا سو جائے پھر آخری لائل میں اٹھ کر اپنا عبادت میں مجھگل ہو اور پھر فجر کی نماز پڑھے یہ طریقہ حضور کا بھی راہ اور فطری طریقہ بھی یہی چاہے ہم لوگ کتے ہی غیر فطری ہوں لیکن برحال فطری یہی یہ طریقہ تو کہتے ہیں کہ حضور نے اس لئے منع بھی فرمایا کہ رات میں اس سے پہلے کھانے کے بعد نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد بلا وجہ کی بات چیت نہ کیا کرو ہاں ضروری باتیں جو ہوں کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی بات سنگ میں آ رہی ہے اس بات سے کہ وہ چیزیں بات چیزیں ٹرین بن جاتی ہیں مثال طور پر دادیوں کا اپنے بچوں کو کہانییں زنانا آپ کو یاد میں عشاء کی نماز ہوگی ٹنڈر لے کے دادی کو بھی ہاں کے بھگا دے اور بچوں کو ہی بھگا دے یہ غلط ہے ہے نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ معاشرے کے رواس کے حصہ بن جاتی ہیں برا ہی نہ ہون میں تو ان کو باقی رکھنا چاہیے محدود حد کے مطابق تو یہاں پہ دو واقعہ آ رہے ہیں پہلا واقعہ چھوٹا ہے دوسرا ذرا لمبا ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ازواج متحرات ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یعنی عشاء کے بعد کھانے سے ہی فارغ عشاء سے ہی فارغ اب صرف سونے کے وقت ہے ازواج متحرات کے درمیانہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں سے کوئی زوجہ محترمہ جو ہیں وہ وہ کچھ باتیں سنا رہی تھیں ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے خرافات خرافات کس کو کہتے ہیں ایسی چیزیں جن کا کوئی سر پیڑ نہ ہو کوئی جوڑ نہ ہو کوئی یہ نہ ہو وہ اس کی اصل یہاں سے سامنے آ رہی ہے تو اس طرح کی بات کچھ باتیں انہوں نے سنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں سنائی حضور نے کچھ واقعات سنائے ایک بات سنائی واقعات کا مطلب ظاہر بات ہے نبیوں کے واقعات نہیں تھے ہے نا کہ یا قرآنی قصے نہیں تھے بلکہ وہ واقعات تھے جو عرب میں کہانیوں کو طور پر مشہور تھے یہاں سے پتہ چل گیا کیا کہ کہانیاں ہے نا جن سے آدمی کو کوئی اچھی نصیحت کوئی سا اور عام طور پر کہانیاں اسے ہی ہوا کرتی تھی یا داستانیں چلا کرتی تھی وغیرہ وغیرہ ان کے سوائد بہت زیادہ ہوا کرتے تھے اس لیے ان کو سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس پہ بھی میں نے بعض علماء کرام کو لڑتے یا گلتے دیکھا کہتے ہیں نا نا چونکہ وہ تو جھوٹ ہو گیا جھوٹ اسے نہیں کہتے جھوٹ یہ ہے جیسے ابھی پیچھے گزرا کہ میں نے آپ سے ارس کیا کہ کسی باقاعدہ کسی کے فلاں صاحب آئے ہیں ان کے بارے میں آپ اشاعر کہیں وہ غلط ہے لیکن ایک ٹرینڈ کا حصہ ہے چلا آ رہا ہے کوئی شیر آپ نے کہا ہے نا کوئی شیر آپ نے کہا اس کی ضمیر کوئی لوٹا لے اپنے پلوز میں کو ہے نا اور کوئی اس کو نارمل لے تو اس میں قطن کوئی حرج نہیں ہے ہے نا وہ صرف انسان کے اپنے مزاج کی بات ہے کہ اس کی ضمیر کہاں لوٹا رہا ہے کیا کر رہا ہے وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ کیوں پہلے والے میں غلط اس لیے ہے کیونکہ وہاں پر باقاعدہ موجود ہیں ایک محترم دوسرے میں کیا کہ وہ اپنے افسانی چیز ہے حضور نے جو سنا بانہ سواد بانہ سواد مقلب لے بانہ سواد چلی گئی میرا دل تڑا کو جا رہا ہے اس کی فراق میں میں مر رہا ہوں یہ حضور نے پورا قصیدہ سنا بیٹھ کر اس شاعر کو داد دی اپنی چادر مبارک دی کیوں کیونکہ سواد کوئی چیز تھی نہیں اس سواد نام کی کوئی لیڈی اس شاعر کی زندگی میں نہیں تھی بلکہ وہ شاعری کا حصہ تھا ایسا کرتے ہی تھی اس کی اس نے کہا اور حضور نے پورا اس کو سماعت فرمایا اس میں ختم کوئی حرج نہیں ہے وہی بات بالکل یہاں پر آتی ہے کہ افسانے اور کہانیوں بلا ہو جاں آپ مہن ناک مہن چڑھانا وہ غلط ہے حفیظ میٹیز آکھا بڑا پیارے شاعر ہے دیکھو یہ پندارے تقوی ٹھیک نہیں ہے مولانا شہر و عدب کا ذکر چھڑے تو چیمجبی ہو جاتے ہو وہی بات ہے کہ آدمی جہاں کوئی تھا میں تو جھوٹے ہو یوں نہ مناسباتے ہیں تو صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات کو کچھ کہانیاں سنائیں اب وہ کہانیاں افسانوی ہی تھی کیسے پتہ چلے آگے پتہ چلے آئے ان میں سے یہ کسی رضا جوزم ترمانہ کر بلکل یہ تو آپ نے ایسی بات سنائے ایسی خرافات ہوتی ہیں خرافہ کا آج ہمارے ہاتھ مقالت مفہوم ہے اس زمانے میں یہ نہیں تھا لیکن اس سے ملتا تھا اصل میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں خرافہ نام کے باقیدہ ایک آدمی تھا دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی تھا کہانی گو تھا قصہ گو تھا اس کے بہت ساری کہانیاں اس کے متعلق مشہور ہو گئی تھی تو اس کا جو اصل نام تھا وہ تو کہیں کھو گیا وہ خود بھی بچارہ خرافہ کے نام سے مشہور ہو گیا خود بھی خرافہ ہی کے نام سے مشہور ہو گیا ایسا چل پڑا مامنا تو حضور نے اس پہ بھی آپ نے قصہ نکال لیا حضور نے پوچھا تمہیں پتا ہے خرافہ کیسے کہتا ہے اس کے بارے پتا ہے حضرہ کا ایک آدمی تھا اس کو جن اٹھا کے لے گئے تھے زمانے جاہلیت سے اب یہ یاد رکھی ہے یہ کیا ہے یہ کوئی شریعہ حکم نہیں آ رہا حضور کے اوپر نازل نہیں ہو رہا ہے یہ وہی بات ہے جو مشہور ہے عرب میں بہت سنواری وہی بات ہے اس کے بارے میں جو عرب میں مشہور ہے اور حضور اس کو کوٹ فرما رہا ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے مشہور ہے کہ اسے زمانے جاہلیت میں جنات اٹھا کے لے گئے تھے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ کوئی واقعہ نہیں تھا بلکہ باقاعدہ یہ حضور کے اوپر وہی آئی تھی اور باقاعدہ شریعت کا حصہ تھا آپ اپنے علم نبوت کے طور پر آپ یہ بات سمارے تھے دونوں نے سکتی ہیں فرما کسفی ہندر کافی عرصے وہاں پہ ہو رہا پھر وہ دنیا میں آ گیا جب وہ دنیا میں آ گیا جنات نے انسانوں میں چھوڑ دیا تو وہ لوگوں کو وہاں کی عجیب و غریب چیزوں کے بارے ہیں بتاتا تھا پتہ ہے میں نے وہاں پہ یوں دیکھا یوں دیکھا یوں دیکھا یوں دیکھا تو بھئیہ لوگوں نے اس کی باتوں کو حدیث و خرافہ یعنی عجیب و غریب باتیں مشہور کر دیا آہستہ آہستہ چل گئے حدیث توڑ گیا خرافہ یہ رہ گیا اور وہ خود انسانی بچارہ خرافہ ہی بن گیا وہی لفظ ہمارے ہاں چل کر خرافات بن گیا یہ ایک واقعہ ہے اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا عشاء کے بعد جب آدمی بلکل ریلیکس ہوتا ہے تو اس وقت بات چیت کرنے کا ادھر ادھر کی باتیں آپ معمول کے مطابق تھیں آپ کے اب یہاں سے ایک حدیث آ رہی ہے اس کی الگ سے ہیڈنگ پتہ نہیں آپ کے ہاں ڈلی ہے کہ نہیں ہاں حدیث و مزرہ کے نام سے ہے یہ اصل میں باب نہیں ملک سے یہ اسی باب کا حصہ ہے اسی باب کی دوسری حدیث ہے اسی باب کی حصہ ہے لیکن حدیث لمبی بہت ہے اور ایک وجہ یہ ہے اس حدیث سے پہ علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں مستقل الگ الگ کتابیں لکھی ہیں الگ الگ کتابیں الگ الگ کتابیں ایک بات ارس کر دوں کہ شمائل جو ہے اس کا عام طور پر ہم لوگ جو پڑھ رہا ہیں وہ شمائل کا مغز حاصل کر رہا ہے مغز کا مطلب یہ کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اتوار نزاج وغیرہ کیسے ہیں جو ہمیں حاصل ہو جائیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کو اختیار کرنے کی توفیق حطا فرماتا ہوں ہم تو اس لئے اس کو پڑھ رہے ہیں امداری اس میں عام طور پر شمائل جو پڑھا ہی جاتی ہے تو اس میں دونوں باتیں ہوتی ہیں بلکہ پہلی بات جو ہے وہ زیادہ حال ہو جاتی ہے دوسری بات جس ویسے ہم پڑھنے ہیں تقریبا غائب ہو جاتی ہے وہ کیا عام طور پر بات جو ہوتی ہے شمائل میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں شمائل کے الفاظ اس کے بارے میں کوئی ایک بات نہیں کہہ جا سکتی آپ کسی کا ترجمہ ایک کہاں یہاں آئے دیکھیں گے ایک کہاں چونکہ وہ الفاظ وہ بالکل عرب کی قدیم زبان میں ہیں اور قدیم نے بلکہ جو ٹرینڈ میں چل رہا تھا ان کے زبان جو ایک تو یہ ہے کہ قدیم ہو مثال تو وہ قرآن کی زبان ہے آپ اسے قدیم بھی کہ لیے جو جدید بھی کہ لیے لیکن جو جدید ہے بھی عرب میں استعمال ہو رہی بیسی تو نہیں ہے ہے نا اس لحاظ سے قدیم ہے لیکن ایسی قدیم نہیں ہے کہ وہ عام آدمی کے پلے پڑ سکے اس میں عرب کو بھی اختلاف ہے کہ واقعی وہ الفاظ کیا ہیں کیا نہیں حدیث امی زرع میں بھی اس طرح کے الفاظ بہت سارے آئے ہیں ان الفاظ کو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں قطع نہیں آپ حضرات میں سے اگر کوئی آدمی میں رضا ہمیں آیا آپ حضرات سامنے آپشنگ کروں گا اس میں خسائل نبی کہا یہ والا نسخہ جو آ رہا ہے کہلے والا نہیں یہ والا جو ہے اس میں جنہوں نے تحقیق کی ہے انہوں نے الگ سے حل الفاظ کے مشکلات جو ہیں ان کو الگ سے ہو کر دیا ہے اگر ان کو نکال کر ایک الگ صرف وہ بنا لی جائے صرف الفاظ کے معنی لکھ لی جائے تو بڑی چیز جائے گی خدا آپ لوگوں کے لیے آگے بھی کام آئے گی جواب آکے درس میں پڑھیں گے اور دوسنوں کے بھی کام آئے گی برحال تو صاحب یہ فرمایا کہ اب یہاں سے حدیث امی صرف شروع ہو رہی ہے حدیث امی صرف اصل میں کیا ہے اس کو ہمیں حرفاً حرفاً نہیں پڑھنا اسی طرح اس طرح ہم پھلے کیونکہ ایک ایک لفظ کے بہت سارے مانے وہ ہمارا مطلب نہیں ہے خلاصہ یہ ہے ایک پہلے بھی سن لے جائے آخر میں ایک بار پھر سن لیں گے خلاصہ صرف یہ ہے نکل رہا آیا کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات کے ساتھ عشاء کے بعد یعنی اپنے گھر میں آپ ازواج متحرات ساتھ عام طور پر باتیں کیا کرتے تھے اور بالکل وہ بات یہ نہیں کہ ہاں مجھ سے فضل بات نہیں کیا کرو صرف اللہ رسول کے بات کرو ایسا نہیں تھا بلکہ بلکل ٹرینڈ کے لحاظ سے اس وقت جو باتیں ہو سکتی تھیں آپ وہ باتیں ان سے کیا کر دیتے انہی میں سے یہ ایک حدیث اتنی لائتہ لمبا واقعہ جا کر سنایا حضرت عائشہ نے اس کے کیا کے نتائج نکلیں وہ آگے سامنے آئیں گے اس پر لغوی لحاظ سے انہیں ڈشنری کے لحاظ سے لغت کے لحاظ سے مفہوم کے لحاظ سے اعجاز کے لحاظ سے کہ کلام اپنے آپ میں حضرت عائشہ کا کتنا ہوا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی یہاں بھی وہ یہ دیکھئے پہلے بلکہ یہاں پہ چار کڑھیوں ہو گئیں حضرت حشام جو ہیں اپنے بھائی عبداللہ سے روایت کر رہے ہیں اور پھر عبداللہ اپنے اببہ حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں اور حضرت عروہ اپنی خالہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں تو چار لوگ تو ہو گئے ایک ہی فیملی کے باقی بچے صرف دو لوگ امام ترمیزی کے شیخ اور ان کے شیخ باقی پورا ایک خاندان نے سمار لیا تو کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ نے سنائے حضرت کو اب پوری کہانی سنائی اس کا خلاصت دیکھے آپ سامنے الگ الگ کر گئے کہ ایک مرتبہ کہنے لگیں اللہ کیا پتہ ہی کیا ہوا ہے کہنے لگیں گیارہ عورتیں اچھے یہاں سے بات اور پتہ جلتی ہے اگر آپ میں سے اکثر کی شادی نہیں ہو لیگی نفسوس کی بات ہے برحال اس کو ذہن میں رکھیں کہ عورتوں کا مزاد جیسا چودہ سو سال پہلا تھا ویسا ہی آج بھی ہے اور شاید پہلے ہی دن سے ویسا ہے جب سے دنیا بھی وہ فطرت نفسر جو ہے ان کا بلکل ہوئی چلا رہے ہیں آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ گیارہ عورتیں ایک مرتبہ ایک ساتھ بیٹھی حضرت عائشہ سنا رہی ہیں کہانی سنا رہی ہیں یہ کوئی سچے واقع نہیں یہ بات سمجھ لیگا حضرت عائشہ سنا رہی ہیں بس کہ گیارہ عورتیں بیٹھی اور کہنے لیں سنا بھائی ایسا ہے اپنے اپنے شہروں کے بارے میں سب بتاؤ کس کا شہر کیسا ہے اور بلکل سچے چلتانے کچھ کو غلط نہیں بتانے کہ چلو بیٹھئے نمبر ایک چلو تم شروع کر اب پہلی بولی کہنے لیں بس کیا آگا ہوں وہ تو بچہ ایسا ہے جیسا کوئی اونٹ کا خراب سڑاو سا گوشت نہ ہو لو تھڑا اور اس کو بھی لے جا کے کسی موچھے پہاڑ پر رکھ دو یعنی اس تک ایک تو سڑاوہ نہ لائک نہ گارہ اوپر سے ایسی جگہ رکھا ہوئے کہ اس سے نہ کچھ حاصل نہ اس سے کچھ پائدہ اٹھا سکتا نہ ماں تک کوئی پہنچ سکتا بس ایسا شہر ہے میں تم زندگی میری کیا ہے بلکل جہنم بنی میں کیا بتاؤں کچھ نہیں آتے اچھا تھا دوسری صاحب آئی انہوں نے کہا بھائیا میں کیا بتاؤں جو بھی کہوں گی برائی میں کہوں گی اور کتنی برائی بتاؤں کتنی برائییں گناہوں کوئی حد نہیں ہے اس کے برائیوں کہ میرے شہر بھی اس لیے اس کیا گناہوں تیسری کہنے لگی میری بھی میرا شہر میں اتنا لمبا تڑنگا آدمی جیسا ہمارے کہتے ہیں کہ لمبوں کی اقل اقل تڑنہ ہوتی ہے ہے نا تو کہنے لے بلکل لمبا بان سے اقل اقل تڑنہ میں اقل اقل تو سہر نہیں ہے اور بے عقوبز آدمی ہے اگر میں اس کے پاس رہوں تو بس زندگی ایسے ہی مولا لٹکی ہوئی ہے حضور اور اگر اس سے کچھ بہزم بیسا کروں تو مزاج کا کمب خراب بھی ہے فرم کلاب بھی دے دے گا مجھے اور ہے بے عقوبز وہ سمجھتا تو میں بھی چپ چاپ پڑی ہوں جیل نہیں چوتھی نے کہا میرا شور بھائی کس کا کوئی حاضر نہیں تیہامہ تیہامہ مکہ مکرمہ کو کہتے ہیں ایک نام مکہ مکرمہ تیہامہ اسی حضور کی ایک نظمت تیہامی بھی ہے تو کہا کہ میرا شور تو جیسے مکہ کے اطراف کی رات یعنی کہ مہا کی رات عام طور پر اُس زمانے میں کیسی ہوا کرتی تھی بہت ہی اچھی گرمی سردی موسم کیسا ہو لیکن رات میں موسم عام طور پر اچھا ہو جائے گا جیسے اوت کا موسم عام طور پر شام ہوتی ہے تو عام طور پر موسم اچھا ہو جائے گا تو کہا کہ بھائی ہے ایسا ہی معاملہ اس کا تو نہ وہ گرم ہے نہ وہ سرد ہے نہ وہ سرد نہ گرمی نہ سرد نہ کوئی ڈھنگ کی بات کرتا نہ کبھی غصہ ہوتا چیخت چلاتا بھی نہیں لیکن کبھی پیار کے دولت بھی نہیں بولتا بس کیا چلو پانچ بھی کہنے لگی کہ میرا شوہر ایسا خدرنہ آدمی ہے ایسا خدرنہ آدمی ہے کہ بلکل چیتے کی طرح گھر میں گھر گھر میں میں گھر میں ہی سرد اور بس اس کے بارے میں جو چھٹی عورت کہنے میرا شوہر وہ کیا ہے وہ بھی ایسا قسم کا آدمی ہے وہ بھی کسی علاق کا آدمی نہیں ہے اور آگر میں پڑ جاتا ہے اسے کوئی مطلب نہیں ہے آیا سو گیا نہ اسے میرے سے مطلب نہ کی استمبال وقت مطلب اور اپنا چلا گیا لیکن نالائق کہیں کھانے میں اتنا خطر ناک ہے اگر کھانے رکھ تو سامنے پورا کوگر مو ڈیل لیتا ہے پانی رکھ تو پوری بالٹی بھی جائے گا اسے کسی سے مطلب نہیں کہ بچوں نے کھایا بیوی نے کھایا نہیں عجیب بیش خسم آدمی لیکن نہ ہمیں کچھ برا بلا کہتا نہ ہمیں کوئی نقصان بہت جاتا لیکن اس طرح خوش خسم آدمی بھی اور اس طرح معاملہ اس کا ہے ساتھ میں کہنے لگی دنیا کی کوئی بیماری کوئی برائی ایسی نہیں جو میرے شوہر میں رہا سال بر تو بیمار پڑھا رہتا دنیا کی ساری بیماریاں ساری لگی میرا شوہر اس نے بھی ذرا تاریخ کی میرا شوہر بہت شان والا بہت آل شان اور بہت یوں بہت مون دس بھی کہنے لگی میرا شوہر میرا شوہر کا نام کیا مالک اور بہت ہی امد آدمی ہے ایسا ویسا اور اس کے گھر میں ایسا مہمان نواز آدمی بھندے رہتے ہیں اونٹ سمجھ جاتے ہیں کہ اپشامت آئی ہے کیونکہ ڈھول تاشا بجھنے کا مہمان آیا اور مہمان کا مہمان زبا ہو کر مہمان نواز بھی ہوگی تو اس کے تو ڈھول تاشا کے آس سنگے اونٹ اونٹ رن لگتے اتنا خطر نہ سخی آدمی بہت سونے سے لاد دیا بلکل اس نے سونے چاندی سے مجھے لاد دیا مجھے یوں کر دیا مجھے دیوی بنا دیا اردو میں اس طرح ہم اس تیوال کرتے ہیں اور اس نے بلکل گھر میں ہٹی کٹی ہو گئی تندر ہو گئی تھی بہت نمبر پھر اس نے آگے تاریف کی اور میرے ساس کے بات کیا بتاؤں ان کے بڑھ تنی بڑے بڑے اور اس کے بیٹے یوں اور اس کی بیٹی یوں سب سوناتی چلے گئی لیکن بس کیا بتاؤں بہن ایک دن کیا ہوا کہ ابو عزار جو نکلے پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہمارے رشتے کو ابو عزار جو بھی ابو عزار تو یہ پاسنگ بھی نہیں بات دوسرے تھی یہ تو حضرت عزار اللہ پورا قصصہ سنا رہی دیکھئے اللہ رسول اللہ مدل اللہ سن اچھا بہا 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 کیا بات ہے تو جب اس قصصہ پورا ہوگئے حضرت سنا چکی تو حضور نے کہا کہ آئیشہ سنا چکی حضور نے کہا سو جاؤ میں بھی تمہارے لئے ایسا ہوں جیسا کہ حضرت عزار کے لئے اب وہ سر رہت تھا بس چلو یہ سکتہ کرنے سکتہ کرنے تو بات یہاں پورا قصصے کا مطلب آگے خلاص میں کیا نہیں کہ اتنی لمبی بات ہوئی اور اور اتنی تو کوڈ ہوئی ہے ظاہر بات کوئی تحریر کر کے آگے منتقل نہیں کی سمائی منتقل ہوئی سن کر منتقل ہوئی تو فلانے سنایا اس طرح آئی کتنے لمبی کہانی اچھے جو آدمی سناتا سنا دوسرا ہوتا ایک کہانی جو ایک صفحے کی ہوتی سنانے میں دس اچھا سب عورتوں کی باتیں سن رہے تھے اور اتنی اغیبت نہیں کیوں کیونکہ وہ ایک کہانی کا حصہ ہے ایک مشہور کہانی تھی عرب میں حضور اس کو سن رہے تھے اور وہ کوئی فرضی باقیدہ کوئی مستقل عورتیں نہیں تھی وہ باقیدہ سب نے آکر اپنا اسٹیٹمنٹ حضرت تائشہ کو لکھوایا اور تائشہ نے سنا یہ سب نہیں ہوا تھا پھر آخر میں باب آرہا ہے جب سونے سے پہلے کی بات آگئی تو اپنے عذاب سے بچا کس دن جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا قیامت دن مجھے اپنے عذاب سے بچا دعا سونے والی الگ سے آرہی ہے لیکن یہ الگ سے حضور فرمایا کر کیوں کیونکہ نیند موت ہم اٹھ جاتے ہیں وہ بات الگ ہے لیکن ایک موت ہی تاریح ہوتی ہے اس روزانہ کا معمول تھا یہاں نہیں ہے بات دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ مرض وفات میں حضور نے باقاعدہ جب آپ بلکل کمزور تھے آپ کچھ کر نہیں سکتے تھے اس وقت حضرت عائشہ سے فرمائے تھا حضرت عائشہ نے پڑھا حضرت عائشہ نے اپنے ہاتھ آگے کی حضرت عائشہ کے ہاتھ پر پھوک اور پھر حضرت عائشہ نے اپنے ہاتھ حضرت جسم مبارک پر پھرے یعنی حضرت کو اتنا اس بات کا احتمام تھا تو کہتی ہے کہ اللہ حسن ہر رات میں باقاعدہ پڑھا کرتے تھے اپنی دونوں ہتوالیوں پر قلو اللہ حد قلو ضرب الفلق قلو ضرب ناس پڑھ پھوک کرتے تھے اور اپنے جسم مبارک پر جہاں جہاں ہاتھ پہنچ سکتا تھا وہاں پھیڑ لیا کرتے تھے چاروں نہیں صرف قلو اللہ حوات قلو ضرب الفلق قلو ضرب ناس آپ پڑھ پڑھ پھوہ لیا کرتے تھے اس کے بعد کمپارمنٹ کے پورے ڈبے ماز آرہی ہوتی اتھنا زور زور خررات دیتے تو خررات پر طلاق ہم ہو گئی ہیں لوگوں باقعہ لوگ نے بہت خررات لیتا میرے شوار تو باقعہ قاضی نے کہا بیکار نیز وقت تم زندگی عذاب کر دی تو علاج کرا ہو علاج نہیں ہو خررات لگتا سیارے گاڑی کی طرح بن 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 کرتا ہے اس کو ریکارڈ کروایا باقعہ تھا کہہ نہیں اسے فیصلہ نہیں کروں گا جب اگلے دن سوئے تو ریکارڈ کرنا اور نالاک وہ سوئے تو آہ اس نے بھی نام کیا اس کو ریکارڈ کریں باقعہ تو کمرہ پھر علق کیا گیا ہے کہ واقعی تو اس کی نیند خراب ہو جاتی ہوگی پھر علق کیا گیا تو یہ خرارڈ نہیں یہ صرف آدمی سو کہ ہلکا سا اس کا مو کھل جائز ہوتے ہوئے اور سانس باہر آئے اس کو کہتے ہیں کیونکہ اللہ عام طور پر خرارڈ موٹوں کہتے ہیں حضور موٹے تھے ہی نہیں تو ایسا ہونے لگتا تھا حضور آزان فرماتے تھے حضور نماز کے لئے پھر تشریف لے جاتے تھے اور آپ وضو نہیں کرتے تھے ایس بات پر آگے نہیں آرہی اس کا مسئلہ اصل میں یہ ہے صاحب اکرام نے پوچھا حضرت عائشہ نے پوچھا حضرت عائشہ نے دیکھا حضرت عائشہ نے ازان ہوئی حضرت عائشہ نے نماز پڑھنا چلے گئے حضرت عائشہ نے سو گئے تو حضرت نے اپنے بارے فرمایا میرا معاملہ تمہاری طرح نہیں میرا معاملہ تمہاری طرح نہیں یاد رکھئے گئے دو چیزیں ایک تو قرآن عائشہ میں تمہاری طرح انسان ہوئی دوسری حضرت عائشہ مسلسل روز سو میں افصال رکھنا شروع کر دیئے صاحبہ اگرام نے اچھا باقی یہ بڑی عبادت صاحبہ اگرام نے شروع فرمایا اور جملہ شاہ فرما میں تمہاری انسان ہوں مطلب کیا انسانیت کے لحاظ مٹی سے بننے کے لحاظ سے وغیرہ وغیرہ آدات اخلاق اطوار انسانی تقاضوں کے لحاظ میں تمہارے ہی جیسا ہوں لیکن اس کے علاوہ بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جن میں تم میرے ساتھ نہیں ہو سکتی یہ بھی ان مسئل ہے اس جب حضرت عائشہ نے پوچھا کہ حضرت ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول سلام حضرت نے فرماتے ہے اللہ سلام بسر 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 وغیرہ وغیرہ فکم اللہ کافل وغیرہ وغیرہ یہ دعا عام طور پر ذہن میں نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی تاریخ میں ہمارے لئے کافی ہوگی ہر لحاظ سے اور ہمیں اس نے پناہ پڑی اس کے بعد کہتے ہیں ایک مرتبہ کہ اللہ کے رسول سلام جب کہیں راستے میں پڑاؤ ڈالا کرتے تھے یعنی جب راستے گھر پہ نہیں ہوتے تھے اور آپ کو رکھنا ہوتا تھا اگر دیر ہوتی تھی فجر ہونے میں تب تو آپ باقیدہ سیدھے ہو کر لیٹ جائے سیدھے